کہتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان کا نہیں ایشیا کا سب سے بڑا سکول ہے جس کا نام ہے صادق پبلک سکول اور یہ ہے بہاول پر میں اب آج میں آپ کو اس کی اچھی چیزیں بھی بتاؤں گا اور بری چیزیں بھی بتاؤں گا اور ایک چیز اور ہے وہ یہ ہے کہ میں خود اس سکول کا گریجویٹ ہوں پڑھا ہوں اب اس سکول میں جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ کلاس 1 سے لے کے 12 تک ایدھر ایٹس ایفیسی اور ای لیویلز تو میں نے کیا ہوا ہے ای لیویلز یہاں سے کلاس 2 سے لے کے ای لیویلز اب میں اس سکول کی فیسیلٹیز کی بات کروں تو اس میں بورڈنگ ہاؤس ہے مطلب لوگ ہوسٹل میں رہ سکتے ہیں ڈے سکولرز ڈیلی آ سکتے ہیں سویمنگ پول بیڈمنٹن کورٹس سکواش کورٹس جمنیزیم کرکٹ فوٹبال سو بیسیکلی اس میں ہر طرح کا سپورٹ ہے اب اگر میں بات کروں اس کے الیمنائی کی کہ فیمس کون سے لوگ ہیں جو یہاں سے پڑے ہوئے ہیں مجھے دو تین کے نام ہی آتے ہیں ایک ان میں سیرمیز راجہ ہے جو کہ پہلے پی سی بی کے چیئرمین تھا اور کمنڈیٹر بھی and then we have the great baller وقار یونس اس پیس سے پڑے ہوئے ہیں and then پاکستان کے کسی ٹائم پہ پرائمینیسٹر تھے میر زفرولہ خان جمالی وہ بھی سادق سے پڑے ہوئے ہیں اب یہ جو سکول ہے اس کا ایریا تقریباً ساڑھے چار سو اکڑ ہے لب آپ ایک دفعیس میں گھس جاؤں تو ہو سکتا ہے آپ گم ہو جاؤں لیکن آپ سکول پورا دیکھ نہیں سکتی اتنا بڑا سکول ہے اور یہ سکول بنایا تھا نواب صاحب نے بہت پہلے تو یہ نوابوں کے زمانوں کا سکول ہے اور نواب کے ٹائم کی اور بھی کافی چیزیں ہیں جیسے کہ نور محل ہے دربار محل ہے دراور فورٹ ہے سادگر پیلس ہے there are a lot of things نواب کے ٹائم کی ہیں آج کے دور میں کہاں اتنی اچھے چیزیں مندی ہیں اگر اس کے fee structure کی بات کریں تو fees اس کی کافی زیادہ ہے as far as I remember monthly they charge 70,000 per month کیونکہ obviously بہت زیادہ ہے لیکن کیونکہ facilities اتنی زیادہ ہیں تو شاید مناسب ہے وہ worth it ہے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اچھے سکول میں اور برے سکول میں فرق کیا ہوتا ہے اب پڑھ تو آپ کسی جگہ سے بھی سکتے ہو آپ گرمنٹ سکول سے بھی پڑھ سکتے ہو آپ اچھے سکول سے بھی پڑھ سکتے ہو آپ بہت اچھے سکول سے بھی پڑھ سکتے ہو پڑھنا آپ نے خود ہوتا ہے تو اچھا سکول آپ کو اچھے grades لا کے نہیں دیتا ہے اچھا سکول آپ کو اچھا ماحول پروائیڈ کرتا ہے آپ کو اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا سکھاتا ہے اب گرمنٹ سکول میں obviously different طریقے کے بچے ہوتے ہیں اور جو مہنگا سکول ہوتا ہے اس میں امیروں کے بچے ہوتے ہیں تو آپ خود دیکھ لو کہ upbringing آپ کی بہت difference آ جاتا ہے آپ کی upbringing میں تو جو چیز آپ like اچھے سکول میں سیکھ سکتے ہو مہنگے سکول میں مہنگے سکول میں فرق ہی آتا ہے کہ filter out ہو جاتا ہے وہاں پہ صرف امیروں کے بچے ہوتے ہیں تو جو چیز آپ اس طرح کے لوگوں سے سیکھ سکتے ہو امیروں کے بچے ظاہر سی بات ہے وہ different ہوتے ہیں تھوڑے سے ماں باپ نے اور طریقے سے پالا ہوا ہوتا ہے تو جو چیز آپ ان سے سیکھ سکتے ہو اور سب سے مزید کی بات ہے کہ آپ کے بہت strong links بنتے ہیں کل کو جب آپ graduate کر جاتے ہو اور آپ کے fellows جو ہیں کسی post پہ ہوتے ہیں آپ کے دوست بڑی اچھی post پہ ہوتے ہیں تو آپ کا کوئی کام پڑھ سکتا ہے آپ کو business اپنا expand کرنا ہوتا ہے تو آپ کے بہت strong links بنتے ہیں similarly جو government school کے most ہی لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہو کہ آپ like وہ اچھی job ضرور کر سکتے ہیں لیکن وہ business owners نہیں ہوتے ہیں اب یہاں پہ پڑھتے ہیں بڑیروں کے بچے امیروں کے بچے وہ یا تو M&A لگ جائیں گے یا MPA بن جائیں گے یا بہت کسی power والی جگہ پہ ہوں گے یا بہت بڑا business run کر رہے ہوں گے تو وہ in fact آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس چیز سے تو یہ ہوتا ہے فائدہ اچھے سکول میں پڑھنے کا اب اس کے کچھ نقصانات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو اس کی fees زیادہ ہے دوسرا اس سکول میں facilities بہت زیادہ ہیں لیکن focusive پڑھائی پہ کیا جاتا ہے جو کہ جس چیز کے میں بہت سخت خلاف ہوں سکول میں آپ کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اٹھنا بیٹھنا extra curricular سکھانی چاہیے آپ کے اندر confidence بیل کر جائے آپ کو بات کرنا آنا چاہیے یہ سکول میں سکھانا چاہیے سکھاتے تو ہیں لیکن اس پہ focus نہیں اور جو اس چیز پہ focus کرتا ہے اس کو حقیر سمجھ جاتا ہے کہ اس کے تو grades آنے رہے یہ بہت فارق انسان ہے دوسرا اس میں problem ہے boarding house اب boarding میں کیا ہوتا ہے کہ بہت نامناسب حرکتیں ہوتی ہیں ناشا بہشا ہو گیا even کہ you know i don't want to say it but بہت غلط طریقے کی حرکتیں boarding schools میں ہوتی رہتی اور اکثر لوگ اس وجہ سے یہ سکول چھوڑ کے جا چکے ہیں تو یہ آپ کے بال ایسے کٹ ہونے چاہیے آپ کے جوتے کا رنگ یہ ہونا چاہیے آپ کا بلیزر کا رنگ یہ ہونا چاہیے یونی فارم ایک ہوتا ہی اگری لیکن بہت چھوٹی چیزوں پہ بحث کرنا نہ مناسب خیر اوور آل میں آپ کو فیسلیٹیز بتا چکا ہوں اور فیس بھی بتا چکا ہوں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو محقہ ملے اپنے بچے کو سکول میں پڑھنے کا یا آپ پڑھنا چاہو گے کنی پڑھنا چاہو گے is it worth it or not please let me know thank you